اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سورت انزال یعنی کہ انٹرکورس کے درمیان ٹائمینگ کے کام ہونے کے بعد ہم سورت انزال کی حقیقت جانیں گے اس کی وجوہات جانیں گے اور انشاءاللہ سے میں ایک ایسا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سورت انزال ہے کیا سورت انزال جیسی بیماری تقریبا پچھلے چالیس پچاس سال سے ہی معاشرے میں وجود میں آئی اس سے پہلے اس کا کوئی اتنا اہم نام اہم کردار یا اہم قسم کا یہ مسئلہ نہیں تھا جب سے یہ پورن انڈسٹری شروع ہوئی ہے کچھی عمر کا نوجوان اس میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسی چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ایدروائز اس قسم کا مسئلہ میرے نزدیک نہیں ہے دوسری اس کی اہم وجہ جو ڈاکٹرز ہیں جو حکیمز ہیں انہوں نے اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اپنی دکان داری چمکانے کے لیے بھی اس مسئلے کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے بیسیکلی ایک آدھا منٹ سے لے کر تین چار منٹ تک جو ٹائمنگ ہوتی ہے یہ ایک قدرتی ٹائمنگ ہے اب سورت انزال کیا ہوتا ہے سورت انزال یہ ہوتا ہے کہ انٹرکورٹ سے پہلے ہی مرد کا انزال ہو جانا فارغ ہو جانا یا کچھ ہی لمحوں بعد ایک دو تین چار پانچ سیکنڈ کے بعد ہی انزال ہو جانا یہ بیسیکلی بیماری ہے اگر آپ اس مرز کا شکار ہیں تو آپ کو اس چیز کا علاج کروانا چاہیے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اگر آپ کی ٹائمنگ منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ تین منٹ ہے تو اس میرے کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کو پریشان ہونے کی قطن بھی ضرورت نہیں ہے اب سورت انزال کی وجوہات کی بات کریں تو جو اس کی روٹس ہیں وہ آپ کی بچپن کی غلط کاریاں ہیں آپ کی غلط صحبت ہے پورنڈسٹری میں زیادہ ایکٹیویٹیز میں زیادہ ملوث ہونا ہے بری صحبت ہے وقت سے پہلے سیکشل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جانا ہے مختلف قسم کا فاہش لٹریچر پڑھنا ہے یہ تمام وجوہات جو ہیں یہ سورت انزال کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے جریان احتلام کا مسئلہ ہو جاتا ہے منی جو ہوتی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے ایز ای ریزلٹ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ شورٹ ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یا اس کی وجہ سے ذکاوتے ہی اس کا مسئلہ بن جاتا ہے ذکاوتے ہی اس کا مسئلہ ہونے سے بھی ذرا سی خراش ہونے سے ذرا سی کوئی تحریک آنے سے ہی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ شامنگ ختم ہو جاتی ہے جس کے انتیجے میں انزال ہو جاتا ہے یہ اس کے چند ایک وجوہات ہیں اب اگر بات کریں اس کی نقصانات کی تو نقصانات میں سب سے پہلے کہ میہ بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کا جو بونڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں رہتا ہے سام ٹائم منی پتلی ہونے کی وجہ سے مادہ کے پتلہ ان کے جرا سیم کی کمی ہو جاتی ہے اور مرد باپ بننے جیسی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے باپ بننے کی صلاحیت ہو دیتا ہے اس کے علاوہ انسان مختلف قسم کی نفسیاتی مسائل نفسیاتی بماریوں میں مختلہ ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکارتہ اور سردہ رہنا شروع ہو جاتا ہے انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے پرسنیلٹی ہوتی ہے اس میں کمی آنی شروع جاتی ہے یہ چند ایک اس کے نقصانات ہیں اگر اس کے علاج کی بات کریں اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو یہ بہت ہی آسان علاج ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کو تھوڑا کونسٹنٹ ہونا پڑے گا مستقل مزاج ہونا پڑے گا مستقل مزاج کی سنس میں کہ آپ نے تھوڑے عرصے کے لئے اپنی جتنی سیکشل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ترک کر دینا روک دینا ہے میاں بیوی کے جو تعلقات اس کو محدود کر دینا ہے یا ختم کر دینا ہے اس کے ساتھ تازہ گزاؤں کی طرف آنا ہے قدرتی گزاؤں کی طرف آنا ہے ہیوی قسم کی جو ڈائیٹس ہیں وہ نہیں لینے ہیں زندگی کو سادہ رکھنا ہے ایکسرسائز بغیرہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نسخہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں سکرین پر لکھوارا ہے اس کو آپ نے اٹ لیسٹ ایک مہینے تک صبح شام استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے ایک مہینے کے استعمال سے یہ مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جائے گا اور آپ ایک خوشگوار ازواجی تعلق قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے نسخہ سکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں موسلی سفید انڈین ہے سالب مصری تخم اٹنگن تخم ریحان ستاور سنگاڑا خوش تخم املی چاروں گوندے تالوانا سالب مشری سالب پنجا اور کشتا کلی یہ چند ایک چیزیں ہیں آپ نے تمام کو پوڈر کر لینا ہے بھاریک کر لینا ہے بلکل قدرتی چیزیں ہیں اورگینک چیزیں اس میں کسی قسم کا کوئی سٹی رائٹ کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے سائیڈ افیکٹس اس کے زیرو ہیں کسی قسم کا کوئی بھی اس کا سائیڈ فیکٹ انشاءاللہ تالہ سے نہیں ہوگا دبارہ سے رپیٹ کرتا ہوں دبارہ سن لیں نمبر ایک موسلی سفید ہے انڈیا کی لینے سب سے بہتر ہے سالب مصری ہے تخم اٹنگن تخم ریہان ستاور سنگارہ تخم امبلی کلا چاروں گوندے تال مہانا سالب پنجا اور اس میں آپ نے کشتا کلی شامل کر لینا ان کو پوڈر کر لینا کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آدھی چمہ صبح لیں آدھی چمہ شام لیں انشاءاللہ تالہ سے ایک مہینے کے استعمال سے آپ اس مر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکار آسل کر لیں گے